شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہمارا ٹوپک ہے ندلہ زکام اور کیران عام طور پر ناغ سے بہنے والی رتوبت کو ہم ندلہ جانتے ہیں لیکن یہی اگر حلق میں گر جائے تو اس کو ہم کیرہ کرتے ہیں تو جو کیرہ ہے وہ زیادہ پچیدہ مرد ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ندلہ عام طور پر موسمی سی چیز ہوتی ہے بعض دفعہ کوئی چھوٹی موٹی الارجی ہو گئی اس سے ناغ بہنے شروع ہو گئی تو اس کو ہم عام طور پر ندلہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو ناغ سے نیچے کو گرتی ہے اس کو ندلہ کا نام دیا جاتا ہے اور جو کیرہ ہے وہ ہلک میں گرتا ہے اور ہلک میں گرنے کی کیرے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں مثلا جو ہے کہ ناکس پراب کا خانہ جو ہے وہ ناک کے اندر پولک کا بن جانا یا ناک کی ہڈی کا ٹیڑا ہونا یا ٹانسلز کے بننے کی وجہ سے یا گلینڈز کی سویلنگ کی وجہ سے جو ہے وہ کیرے کا عرضہ ہو جاتا ہے جب کیرے سے کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مسلسل رہتا ہے تو اس کی وجہ سے جسم گھلنا شروع ہو جاتا ہے کمزوری ہونی شروع ہو جاتی ہے پھر یہ ہے کہ خراتے آتے ہیں نیند میں انسان بولتا ہے بعض لوگ نیند میں چلنا شروع کر دیتے ہیں یہ کیرے کی وجوہات سے بھی ہوتا ہے یہ سارا تو اور اس کے علاوہ یہ ہے وقت سے پہلے بال سپید ہو جاتی ہیں یاد داشت جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ نظر کمزور ہو جاتی ہے اور کام میں دل نہیں لگتا ہے اقتہت ہونا شروع ہو جاتی ہے تھوڑے تھوڑے دیر کے بعد انسان جو ہے وہ پیاس لگتی ہے پانی پیتا ہے اور ہلک خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے آواز بدی ہو جاتی ہے اور پھر بات کیرے کی یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی ہے بلکہ یہ ہے کہ پیشنٹ انیمک ہو جاتا ہے یعنی اس کی اندر بھوسکی شکایت یعنی خون کی کمی ہو جاتی ہے رنگ پلہ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے یعنی پلہ ہٹانی شروع ہو جاتی ہے اور مدہ خراب رہنا شروع ہو جاتا ہے وجہ کیا ہوتی ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسلسل کیرہ گرنے کی وجہ سے ہلک خراب رہتا ہے اور ہلک کے اندر سویلنگ ہو جاتی ہے ٹرانسلز بڑھ جاتے ہیں جس سے جو صاف ہوا ہے وہ جسم کے اندر داخل نہیں ہو پاتی اچھے طریقے سے اس کو رکابٹ ہوتی ہے اور لنگز کے اندر جو صاف ہوا جب آکسیجن والی ہوا جو ہے وہ نہیں جاتی ہے تو خون میں پوری درہ سے صفائی نہیں ہوتی ہے جب خون کی صفائی نہیں ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ خون کے صاف نہ ہونے کی وجہ سے خورات میں آکسیڈیشن نہیں ہوتی ہے جب آکسیڈیشن نہیں ہوتی ہے تو کھانا پورے طریقے سے عظم نہیں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر بہت ساری کمپلیکیشن ہوتی ہیں یہی وہ وجہ ہے جس کی بنیاد پر میدہ مسکل خراب رہتا ہے پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے پھر یہ ہے کہ اس کے بعد قبض رہتی ہے وہ واسیر ہو جاتی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو صرف ایک کیرہ جو ہے وہ کر دیتا ہے تو کیرے سے بچنے کے لیے ہم آپ کو بعد میں بتاتے ہیں اس سے اگلی اس کی کمپلیکیشن چند ایک یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ گندی ہوا جو ہے وہ بھی خارج نہیں ہوتی جو جس کو ہم کاربن ڈائیک سائیڈ والی ہوا کہتے ہیں وہ خارج نہ ہونے کی وجہ سے جسم کے اندر وین سے پھولنا شروع ہو جاتی ہیں جس کو ہم ویری کوز وین کہتے ہیں جہاں پہ جہاں پہ نازیوں ابر آتی ہیں اور گال پچھک جاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو چیلے کی وہ ایک بلکہ پوری باڈی کی جو ایک فگر ہے وہ چینج ہو کر رہ جاتی ہے ہم باڈی سپریکسر جو ہے اس کا یا فزیک ہے جو وہ اٹریکٹیو یا پورکشش یا کہنے کے درکش نہیں رہتی ہے اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے مری مری سی طبیعت ہے وہ محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ کھیرا ہے وہ اتنی زیادہ کمپلیکیشن سے پیدا کرتا ہے تو ناظرین کیوں نہ اس کا پروپر علاج کیا جائے تاکہ یہ سارے مسائل مثلا نظر کا کمدور ہونا بالوں کا سفید ہونا آواز کا خراب ہونا بڑی سٹریکچر جو ہے اس کا متاثر ہو جانا اور اس کے علاوہ یاداشت پر اثر کا پڑھنا پھر ہاتھ میں کا خراب ہونا اس سے بواسیر کا پیدا ہونا کبز کا پیدا ہونا اور بہت سارے جو مسائل ہیں وہ یہ صرف کیرا جو ہے وہ کر گزرتا ہے جب اس کے اتنے زیادہ نقصان آتے ہیں تو اس کا ہمیں پروپر علاج کروانا چاہیے علاج میں یہ جو باتیں میں کرنے لگا ہوں یہ زیادہ تر ہمیں بہتر طلبہ کیلئے ہیں کہ ہمیں اس کا علاج اکارٹنگ تو سمٹمز سب سے پہلے ہمیں ایک آدھ دوز جو ہے نکس نے نکہ کی اور ایک دوز سلفر کی دیں اس کے بعد دیکھیں کہ اگر تو باڈی سپریکچر جو ہے وہ بہت ہی کمزور ہے تو اس کو کیوبر کلونیم کی ایک دوز دے کر ہم بقیدہ علاج شروع کر سکتے ہیں کیونکہ نسوڈ جو ہے وہ میڈیسن کے جو رکابتیں ہوتی ہیں بلڈ کے اندر سیرم کے اندر جو رکابت پیدا ہوتی ہے اس کی کہلیں میڈیسن کو کام کرنے میں تو نسوڈ جو ہے وہ اس رکابت کو میرے خیال میں دھول کر دیتے ہیں اور پھر ہم یہ ہے کہ جو نزلے کی 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 پرپر میڈیسن ہے وہ شروع کریں اس میں بہت ساری میڈیسن آجاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی جو ہے علامات کے مطابق مضوائی دی جائے جو اس کی علامت بنتی ہے وہ بڑی جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے مثلا بعض سٹیز ہیں تو اور زینی شکت کر رہا ہے تو اس حفاظ بہت اچھی میڈیسن ہے اس کے لئے اور برقی تو نزلہ کام ہے اس کے ساتھ یہ نات میں پولٹ بنے ہوئے ہیں تو ٹیوکریم بھی ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہے یمنا مائنر ہے اور بہت ساری میڈیسن ہیں جو گارٹنگ ٹو سمٹمز ہم دیں تو الحمدللہ نزلہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے ناظرین میں اپنی ہر ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ سیلف میڈیکیشن سے پریز کریں آپ اپنے موالس سے جو ہے وہ لازمی مشورہ کریں اور جب تک آپ اپنے موالس سے پراپر مشورہ کر کے پراپر میڈیسن نہیں لیتے ہیں سیلف میڈیکیشن سے آپ کو کیریف سے آرام نہیں آئے گا بہت شکریہ ہم انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ موسیقی